السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر 277 سورہ انفال آیت نمبر 68 بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا کتاب من اللہ سبق اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم تو اے مسلمانوں تم نے کافروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا اس آیت میں کتاب من اللہ سبق کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں جیسے اس لکے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اجتہاد پر عمل کرنے والے سے مواخذہ نہ فرمائے گا اور یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اجتہاد ہی کیا تھا اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ہوتی ہے اور اس پر نظر نہیں کی گئی کہ قتل میں اسلام کا غلبہ اور کفار کی تحدید ہے یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دینی معاملہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے دریافت فرمانا مشروعیت اجتہاد کی دلیل ہے دوسرا یہاں ہے یا کتاب من اللہ اس سبقہ سے وہ مراد ہے جو اس نے لوہ محفوظ میں لکھا کہ اہلِ بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا تیسرا یہ ہے کہ یا اس سے مراد جو اس نے لوہ محفوظ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے غنیمت حلال فرمائے گا یاد رہے کہ یہ آیت کے اگلے حصے لمسکم فیما اخذتم میں ان اصحابے کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب ہے جو فدیہ لینے پر راضی تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قطاب میں داخل نہیں جب آیت کریمہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہم بچ جاتے کیونکہ ان کے رائے عالی فدیہ لینے کے خلاف تھی اس شان نزول سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کی عظمت و شان ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ عنہم کا مقام عیسی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کے آیات نازل فرماتا ہے ترمدی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر عمر علی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے عمر علی اللہ تعالیٰ عنہم کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر علی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں جب کبھی لوگوں میں کوئی معاملہ درپیش ہوا اور اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا اور حضرت عمر فاروق کچھ کہا تو حضرت عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا ابھی جو ہم یہ اور اس سے پہلے کچھ آیات کے علاوہ بیس سے زائد آیت ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے کے مطابق نازل فرمایا اور اس میں سے ایک یہ ہے مقام ابراہم کو نماز کی جگہ بنانے کی آیت چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہم مقام ابراہم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُسَلَّا اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو دوسرا پردے کی آیت چنانچہ ایک مرتبہ آپ علی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ کاش آپ ازواجِ متحرات کو پردے کا حکم فرمائیں کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایوہ النبی کلی ازواج کا و بنات کا و نسائل مؤمنین اے نبی اور اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ ایدنین علیہن من جلا بیوی اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے مو پر ڈال لے رکھے ذالک ادنا عرفن فلا یقذینا یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پیچھانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات باہمی کسی اختلاف کے سبب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے برخلاف تھا تو حضرت عمر فارق علیہ وسلم انہوں نے ازواج متحارات سے فرمایا کہ یا تو تم اس سے باز آ جاؤ ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے اچھی بیوی آتا فرما دے تو آیت بھی اسی طرح اتری اور اللہ تعالی ارشاد فرمایا اَسَا رَبُّهُ اِنْ تَلَّقَ كُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خیرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِطَاتٍ ثَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ صَاحِيَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبُقَارًا اگر وہ یعنی حبیب تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو اتاعت والیاں ایمان والیاں عدب والیاں تعبہ کرنے والیاں عبارت گزار روزہ دار بیانیاں کواریاں سب ملے گا اسی طرح ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالی دل میں خیال پیدا ہوا آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مقانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا اس پر یہ آیت یہ کریمہ نازل ہوئی یا ایوالذین آمنو لِيَسْتَعِذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ عَيْمَانُكُمُ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ سَلَا سَمَرَّات اے ایمان والو تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے انہیں چاہیے کہ تین اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے اور مِنْ قَبْلِ صُلَاةِ الْفَجْرِ وَهِينَ تَلَعُونَ سِيَابَكُمْ مِنَ اللَّهِیرَتِ وَمِنْ بَعْدِ صُلَاةِ الْحِشَاء یعنی فجر نماز سے پہلے اور دوپیر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتھار رکھتے ہو اور نمازِ عشاء کے بعد گھر میں داخل سے پہلے اجازت لے سلاس عورات لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاهُمْ بَعْد دَهُنَّ تَوَّافُنَ عَلَيْكُمْ بَعْدُكُمْ مَلَا بَعْدُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْعَيَاتِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم یہ تین اوقات تمہارے شرم کے ہیں ان تین اوقات میں بعد اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گنا نہیں وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں اللہ تمہارے لئے یوں ہی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے اور پانچوہ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن عبیعی کے مرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑا ہے اور اس کے اس کے لئے آپ نے کوشش بھی کی جب حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازہ نمازہ پڑا کر واپس ہوئے تو یہ آیت نازل ہو گئی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑنا اور نہ اس کی قبر پر کڑے ہونا بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے اب یہ آیت نمبر سکسٹی نائن فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا تُویِبًا تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے لرتے رہو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرْحِيمُ بے شک اللہ بخصنے والا مہربان ہیں جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فدیہ لیے تھے ان سے ہاتھ رک لئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ تمہاری غنیمت حلال کی گئی انہیں کاؤں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا پھر اگلی آیت جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماو اگر اللہ تمہارے دل میں بلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا اللہ غفور ورحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ آیت حضرت عبداللہ بن عبد المترب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے یہ کفار قریش کے ان دس سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکری کفار کے کانے کی ذمہ داری لی تھی اور یہ اس خرچ کے لیے بیس اکیہ سونا ساتھ لے کر چلے چھلے تھے لیکن ان کے ذمہ جس دن کھلانا تجویز ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا اور کتال میں کانے کھلانے کی فرضیت و محلت نہ ملے تو یہ بیس اکیہ سونا ان کے پاس بچ رہا جب وہ گریفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہیں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیہ میں شمار کر لیا جائے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے اشار فرمایا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لئے لائے تھے وہ نہ چھوڑ دی جائے گی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے دونوں بتیجوں کو یعنی اقیل ابن عبدالی طالب اور نوفل ابن حارس کے فدیہ کا بار بھی ڈالا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارضک کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش میں قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کرو تو حضور اقرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہیں جس کو تمہارے مکہ مقرمات سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا اور تم ان سے کہہ کر آئے ہوئے ہو کہ خبر نہیں ہے مجھے کیا حادثہ پیش آئے اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے اور عبداللہ اور عبیداللہ اور فضل اور قسم کا سب ان کے بیٹے تھے حضرت عباس علیہ اللہ نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبر خبر دیا ہے اس پر حضرت عباس علیہ اللہ نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ سچے ہیں اور آپ میں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہے میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی متعلی نہ تھا اور حضرت عباس علیہ نے اپنے بتیجوں اقین انوفل کو حکم دیا وہ بھی اسلام لائے پھر فرمایا جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوہرین کا مال آیا جس کی مقدار اسی ہزار تھی تو حضیر تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زہر کے لیے وضوح کیا اور نماز سے پہلے ہی کل مال تقسیم کر دیا اور حضرت عباس علیہ اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو تو جتنا ان سے اٹھ سکا اتنا انہوں نے لے لیا وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ نے مجھ سے لیا اور میں اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں اپنے مال اور دولت کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عباس علیہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بیس اوکیا سونے کے بدلے بیس غلام عطا کیے وہ سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کما کر دیتے تھے ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار بیس ہزار درہم تھی پھر آیت نمبر سیونٹی انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ